بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سخت سے پیش آتے تھے آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے مگر کسی کو بھی اس کے ایمان سے متزلزل نہ کر سکے ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج میں دین اسلام کا خاتمہ کر کے ہی لوٹوں گا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے راستہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے ہوئی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے تو دریافت کیا کہاں جاتے ہو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بولے تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو کیا بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے وہ تمہیں زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہنے دیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی بات سنی تو بڑا کٹھے اور اپنی بہن کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو انہیں اس وقت صورت و آہا کی آیات سکھا رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کا سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھپا دیا جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خباب نے قرآن مجید کے ان اوراک کو چھپا لیا آپ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن سے پوچھا تم کیا پڑ رہی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں آپ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں نے اپنی کانوں سے آواز سنی اور تم دونے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے اور مرتد ہو گئے یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے بہن ہوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید کا گریبان پکڑ لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خباب اپنے شوار کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں دھکا دیا جیسے ان کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید نے آپ رضی اللہ عنہ کے غصہ کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خباب بولی بلا شبہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم جو چاہے کر لو ہم دین اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہن ہوئی کا یہ لیجہ دیکھا اور پھر بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خباب بولی کہ انہیں کوئی ناپاک شخص نہیں چھوڑ سکتا اس کیلئے پہلے تمہیں پاک ہونا ہوگا آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پاک ہوئے پھر اپنی بہن اور بہن ہوئی سے ان اوراک کو طلب کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خباب نے خود ان اوراک کی تلاوت شروع کی اور وہ سورہ توہا کے ابتدائی آیات تھی آپ رضی اللہ عنہ نے کلام الہی سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہنے لگے کیا ہی قدر والا اور عظمت والا کلام ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ سنا تو اس جگہ سے باہر نکل آئے جہاں انہیں چھپایا گیا تھا اور کہنے لگے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا تھا وہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جاہل دونوں میں سے ایک یا دونوں کے ذریعے دین اسلام کو تقویہ تتا فرما اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور آپ رضی اللہ عنہ دہرہ اسلام میں داخل ہوئے موسیقا